اسلام علیکم گائز آپ سب کیسے ہیں آپ کو آشی فوڈ کوٹ میں ویلکم چلیں آئیں آج ہم کچھ نیا بناتے ہیں جو ہیلدی بھی ہے اور مزے کا بھی ہے چلیں اس کے لیے ہمیں کچن میں جانا پڑے گا چلیں یہاں پہ میں نے چکن گھزٹ لیا ہے یعنی چکن کے جو پوٹے ہوتے ہیں وہ لے لیا تھے اور اس میں میں نے ٹیمارٹر کچھ ایڈ کیے اور ہری مرچیں نمک میرچ اور نمک ایڈ کر کے تھوڑا سا میں نے آئل بھی اس میں ڈال دیا تھا اور اسے پکنے دینا ہے ہم نے پانی اس میں بلکل ایڈ نہیں کرنا اور یہ جو ٹیمارٹر ہیں ان کی سکن ہم ریموف کر دیں گے اور اس کو پکانے کا جو ٹائم ہے وہ بیس منٹ تک ہم اسے پکائیں گے اور اس کا پانی اچھی طرح سے ہم خوش کر لیں گے یہ جو ٹیمارٹروں نے پانی چھوڑا ہے وہ یہ ہم نے اس میں خود سے کوئی پانی ایڈ نہیں کیا اسے ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا یہ بلکل تیار ہے یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے بھون چکے ہیں اور بہت اچھی خوشبو بھی آ رہی ہیں چلیں اسے سرف کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک تو سیلڈ لیو میں صرف سلاعت کے ساتھ اسے سرف کیا اور دوسرا میں نے ڈب روٹی کے چھوٹے سے پیسیز رکھ کے ان کے اوپر رکھ کے سرف کیا آپ مجھے بتائیں آپ کو ان دونوں سے کون سا پسند ہے میں بتاؤں مجھے ویسے جو ہاں نا سیلڈ لیو والا وہ زیادہ مزے کا لگا تھا کرنچی سا نا زیادہ اچھا ٹیسٹ آیا تھا آپ کو میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ